سردار خالد نیم خان بلوچ جج نے عید کا دوسرا دن بھی اکثر وقت اپنے عبائی گاؤں مرادپور شمالی اپنے ڈیرے پر گزارا موزا قادر پر اور موزا دنگا کورائی موزا ڈمر والا بھمبو سندیلہ سے موزا خان پر بھانی حاجی عبدالحمید خان پتھان کی زیرے قیادت دوستوں کا وفت عید ملنے کے لیے آیا ریپورٹ محمد صفدر فاس نائنڈی رنیوز مزفگر ہیرو خان پریس کلپ میں ایلگیشن گاچ بنگلو کے آپریٹر علی رضا مستوی نے پریس کانفرنس میں کہا گاچ ڈیم اور بند ڈیوریشن مکمل نہ ہونے کی وجہ سے ہر سال گھومنے کے لیے دور دراز سے آئے لوگ لطف اندوز ہونے کے لیے آتے ہیں لوگ وہاں پر اکثر ڈوب کر مر جاتے ہیں ریپورٹ بشیر احمد فاس نائنڈی رنیوز جو ہی ٹنڈو آدم پی ٹی اے مرکزی رہنوہ نواب زادہ جام فاروق علی خان سے اہم ملاقات حاجی آشک علی ڈیرو کے ساتھ پی ٹی اے انصاف لیور ونگ نواب شاہ اسٹرن ریجن کے نائب صدر رفیق گوری قربان علی ڈیرو کی ملاقات ٹنڈو آدم پی ٹی اے مرکزی رہنوہ نواب زادہ جام فاروق علی خان سے اہم ملاقات حاجی آشک علی ڈیرو کے ساتھ پی ٹی آئی انصاف لیور ونگ نواب شاہ ایسٹن ریجن کے نائب صدر رفیق گوری قربان علی ڈیرو کی ملاقات ریپورٹ خالد احمد فاسٹ نائنٹی رنیوز ٹنڈو آدم خپرو عید کے دوسرے روز زہریلا کھانا کھانے سے ایک ہی گھر کے بارہ افراد بے ہوش سیول ہسپتال داخل ہو گئے خپرو کے نواہی گاؤں عبد الرحیم بھمبار میں ایک ہی گھر کے بارہ افراد نے زہریلا کھانا کھا لیا جس سے چھے بچوں سمیت بارہ افراد بے ہوش ہو گئے جنہیں فوری طور پر سیول ہسپتال خپرو منتقل کیا گیا ریپورٹ فرید مغل فاسٹ نائنٹی رنیوز خپرو خیبر پختونخواہ میں اسرائیل کے مظالم کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا مظاہری نے پلیکارڈ اٹھائے ہوئے مطالبہ کیا کہ فلسطینیوں پر اسرائیل ظلم بند کرے اقوام متحدہ اور عالمی قوت اسرائیل کو انتہا پسندی اور دہشتگردی سے روکیں ریپورٹ سید نائنٹی رنیوز کے پی کے قومی وطن پارٹی زلہ چار سدہ کے سوشل میڈیا سیکرٹری عارف کمال اور پی کے چھپن سوشل میڈیا سیکرٹری نجات دولا اور ان کی ٹیم عید الفطر کے دوسرے دن قومی وطن پارٹی کے صوبائی وائس چیرمین شمشیر خان عمر زئی اور انجینئر اسد شمشیر عمر زئی کو عید مبارک بات دے رہے ہیں ریپورٹ فرمان سید فاسٹ نائنٹی رنیوز چار سدہ لسپیلہ مختلف ٹریفک حادثات میں تین افراد جان بھگ جبکہ چالیس افراد زخمی حب لسپیلہ پائی پاس پڑھ سڑک حادثے کے نتیجے میں عبدالعزیز ورد محمد رمضان حادثے میں جان بھگ اور گلہ ورد عبدالحمید بھی زخموں کی تاب نہ لاتے ہو جان کی بازی ہار گئے جبکہ دو افراد شدید زخمی ہو گئے ریپورٹ علی حسن فاسٹ نائنٹی رنیوز لسپیلہ ہیدر آباد میں ناجائز اور غیر کانونی کنیکشن کے خلاف آپریشن جاری ایسٹیو زہیب شیروانی اور ان کے پوری ٹیم نے ابو حسن پلازا اور العزیز کالونی میں لائٹ کی چوری کے خلاف آپریشن کیا ہیدر آباد میں ناجائز اور غیر کانونی کنیکشن کے خلاف آپریشن جاری ہے ریپورٹ اتیگوڑی فاسٹ نائنٹی رنیوز ہیدر آباد